بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سچ کہوں تو برا لگے جو دلیل دوں تو زلیل ہوں یہ سماج چاہل کی عزت میں ہے یہاں بات کرنا حرام ہے کہتے ہیں سچ بولنا بڑا کمال نہیں سچ سننا بڑا کمال ہے اور سچ بولنے والوں کو قوت ہمیشہ سچ سننے والوں سے ملتی ہے سچائی تین درہ کی ہوتی ہے دل کی سچائی زبان کی سچائی اور عمل کی سچائی کبھی کبھی سچ کڑوا لگتا ہے لیکن سچ سچ ہوتا ہے اگر ساری دنیا بھی غلط کا ساتھ دے اور سچ کا ساتھ دینے والا صرف ایک ہو تب بھی غلط صحیح نہیں ہوتا جھوٹ سچ نہیں ہوتا جھوٹ اس لئے بک جاتا ہے کہ سچ خریدنے کی عوقات کسی کی نہیں سچ بولنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے سچ بولنے سے عزت ملتی ہے سچ بولنے والا گناہ سے بچ جاتا ہے ذاتی زندگی ہو یا کریئر صرف سچ بولنا اور سچ کے لئے کھڑا ہونا آپ کو ترقی دلاتا ہے صرف سچ آپ کو بلندی پر لے کر جائے گا کیونکہ وہ آپ کو ہلکہ کر دیتا ہے اور آپ ہر بوت سے آزاد فضا میں پرواز کر سکتے ہیں کسی بھی کام کا سچا آغاز ہمیشہ سچے انجام پر ختم ہوتا ہے اور جھوٹے کام کا آغاز جھوٹے انجام پر ختم ہوتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا حق اور سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد پاک ہے کہ تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ بولنا نیکی کے رستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے درمیانے درجے میں ایک گھر کی زمانت ہر اس شخص کو دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے چاہے بزاک ہی کر رہا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان کی زمانت دے تو میں اسے جنت کی زمانت دوں گا جو شخص مجھے اپنی زمانت دے